بریک کے بعد گھومتا ہوا آئینہ میں آپ کا سواگت ہے کیا باقی دلی ویدل والوں کی ہیں؟ کیوں لڑکیوں کی سرکچہ کے نام پر پرشن چند بڑا ہوتا جا رہا ہے؟ پولیس اور اس کی آقا کیندر سرکار اتنے بے فکر کیوں نظر آتے ہیں؟ اور کیا دلی کی آپ سرکار کا کام کول دوسروں پر تحمد جڑنا رہ گیا ہے؟ چناؤں کے وقت تو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ محلاؤں کی سرکچہ کے لیے کڑے بندوست ہوں گے سارو جنک ستھلوں پر چوکسی ہوگی محلاؤں پولیس کی سنکھیاں بڑھائی جائے گی لیکن ان دعووں کی حقیقت تبھی سامنے آ جاتی ہے جب کوئی چھڑکھانی کرنے والا لڑکا اتمنان سے اپنی شکار کا انتظار کرتا ہے اس پر ہتھیار سے وار کرتا ہے اور لوگ آتے جاتے بالکنی سے اسے مارتے اور لڑکی کو مرتے دیکھتے ہیں پولیس بھی تبھی آتی ہے جب پیڑیتہ دب دوڑ دیتی ہے ایسا ایک بار نہیں دلی میں کئی بار ہوا ہے اور اسی لئے کہنا پڑتا ہے کہ دلی کہاں گئی تیرے کونچوں کی رونکے گلیوں سے سر جھکا کے گزرنے لگا ہوں میں دلی ہی نہیں ایسا ہی عالم جھار کھنڈ کا بھی ہے راجدھانی راچی کے سب سے بڑے سرکاری سپتال ریمز میں جہاں کا سالانہ بجڑ تین سو کروڑ روپے ہے ایک مریض کے لیے تھالی کا انتظام نہ کر سکا ایک غریب لاچائے ٹوٹے ہانت والی محلہ کو وارڈ بوائن نے تھالی نہیں ہے ان کی دریا دلی جتنی قابل تعریف ہے اتنی ہی شرمناک ہے اسپتال میں گھٹی یہ گھٹنا حالی میں وشو کے سواس سوچگانگ 188 دیشوں کی سوچی میں بھارت 143 میں ستان پر آیا ہے کیا اب بھی ہم انت دش کے لانے لائک رہ جاتے ہیں جبکہ ہمارے یہاں غریب کے لیے علاج کی ویوستہ اور اسپتالوں میں مستر تو دور بھوجن کے لیے ایک عدد تھالی بھی نہیں ہے اولمپک میں پدک حاصل کرنے کے لیے رنریتی بنانے والے نیتی آیوک کی چنتہ میں کیا ایسے غریبوں کے لیے کوئی جگہ بچی ہے ایسے میں تو عدم گوڑوی صاحب یاد آتے ہیں سو میں ساٹھ آدمی فی الحال جب ناشاد ہیں دل پر رکھ کر ہاتھ کہیے دیش کی آزاد ہے کوٹیوں سے ملک کے میئر کو مت آنکیے اصلی ہندوستان تو فٹپات پر آباد ہے حاضر ہوتے ہیں اس پریک کے بعد